دوستو آج ہم آپ کو اس جگہ کی زیارت کروانے لگے ہیں جہاں انصار مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتدائی ملاقات کی تھی اور مشرف بے اسلام ہوئے تھے یہ مقام منہ میں جمرات کے بالکل سامنے واقع ہے بعد میں یہ مسجد ابو جعفر المنصور نے انیس سو چوالیس میں بنائی تھی اس کی کئی بار تازینوں آرائش کی گئی آخری بار اس کی مرمت سلطان عبد المجید عثمانی نے بارہ سو پچاس میں کی پھر یہ مسجد دو پہاڑوں کے درمیان غائب ہو گئی اور حال ہی میں جب سعودی حکومت نے حرم اور جمرات کے مقام کو وسیع کرنے کے لیے پہاڑ توڑے تو یہ دوبارہ نمدار ہوگا مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا اس کے تین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ رات کی تاریخی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تاکہ مکہ کا کوئی مشرق رکاور نہ ڈال سکے اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ہمراہ لے کر باہر نکلے بنو زہل اور بنو شہبان میں سلبا کے دیروں سے گزرے اور ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینہ کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے ان کا روح کیا اور ان کے پاس جا پہنچے یہ یسرب یعنی موجودہ مدینہ کے چھے جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خضرج سے تعلق رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کے جیسی دعوت دشمنی نہیں پائی جاتی ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے اگر اللہ نے آپ پر ان کو یقجہ کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی اور موزز نہ ہوگا اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچہ پھیل گیا یہ عبدالعوید کوئی ایسا ورڈ ہے جہاں پر تو لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ظاہر دیکھ رہا ہے بعد میں اللہ بعد میں ایک لفظ تو نہیں دیکھ رہا ہے اچھی طرح بعد میں پھر اللہ ہے بعد میں پھر ایک لفظ نہیں دیکھ رہا ہے بعد میں ادھر سبحان اللہ ایسے یعنی کچھ دیکھائی نہیں دے رہے کیونکہ بہت زمان سے دیکھے ہوئے ہیں یعنی کہ تقریباً ایسے کچھ آیتیں ایسے کچھ دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھو ایدھر لکھا ہے اللہ اللہ کے لفظ اچھے سے اور ظاہر سے دیکھ رہے ہیں لیکن دوسرے اچھی طرح نہیں دیکھ رہے ہیں آخر میں جب مجھے نظر آر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ وہ بھی ہم پڑھنے کوشی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں محراب دیوار کے جو محراب کے ساتھ یہ بڑی کھڑکی ہے چھت چونکہ اس کا نہیں ہے اور اس کی دونوں سائیڈوں پہ بڑے بڑی کھڑکیاں بنیوئی ہیں دیواروں پہ حمید کیا یہ پڑھ سکتے ہیں تقریباً بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلا اللہ سیدنا على محمد جیدر امرہ بعد میک لفظ یہ دیکھر ہے دوسرابین یہ دیکھر ہے سیدنا ومولانا وماعف وضاعف تقریباً اور ایک در لفظ یہ بھی پرانے زمانے پہ ہی بنا گیا ہے اور اس کے اوپر بھی اس کو بقیدہ قمندہ کر کے عربی رسم الخط یہاں چپکایا گیا ہے اور یہ مسلمانوں کی نایاب تاریخ ہے بہت خوبصور جگہ ہے سپیشلی زائرین جو مکہ جو عمرہ کے لیے آتے ہیں اور حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ مقام بھی دیکھیں یہ وہ مقام ہے جو ہمارے لیے بہت خاص احمیت رکھتا ہے یہ وہ مقام ہے جس پہ نبی پا سلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی کی کرن نظر آئی امید بندی کہ ان کی تبلیغ اسلام کے بارے میں کامیاب ہو رہی ہے اور جو وہ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے جا رہا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں انسار نے نبی پا سلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو وہ عزت و احترام دیں گے جو مکہ والے ابھی آپ کو نہیں دے رہے ہیں اور اسی وقت جب آپ نے حجرت کی کتنی تک کلیفوں سے یہاں سے نکلے کفار مکہ نے آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے آپ گھر سور میں آپ کو پناہ لینا پڑی اور جو ہی آپ مدینہ کی حجوے میں داخل ہوئے لوگوں نے آپ کا آپ کا استقبال کیا آپ کے حمد بیان کی اور وہ جو مشہور حمد ہے تالعال بدر و علینا وہ سب بچیاں دفت بجا رہی تھی اور آپ کو مدینہ میں آنے کی کیلئے خوش آمدیت کر دیتی اور یہ وہ مقام پیارا مقام ہے جہانے پاس اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر دیا اور یہ وہ مقام ہے جو ہمارے لئے بھی بہت سرامت بنا اور اسی مقام کی بجا سے کہ یہاں سے انتصار کا نیپا سرام ملنا تھا خاملات پیہ ہونے تھے یہ ہمارے دوست جو پاہر سے آتے ہیں بنگلہ دیش انڈیا پاکستان سے آتے ہیں وہ ضرور اس جگہ کی زیارت کریں اس جگہ کو دیکھیں بہت پیاری جگہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور یقین ہے یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدموں بارے رکھیں وہ ہمارے لئے نہائیت متبرک ہے پیاری ہے قابل عزت ہے قابل احترام ہے اور اس کو دیکھنا ایک مسلمان کے لئے بہت ہی عجر کا سواب عجر بھی ہے اسواب بھی ہے اور یہ اس کی بہترین خواہشوں میں سے ایک خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ مقام دیکھیں جہاں ماری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے جہاں ٹھہرے جہاں بیٹھے اور کا ب στην حاف اللہ علیہ دیکھے جہاں پیاری مرم Front وہاں پیاری Looking جہاں پیاری مرم وط北 جہاں گیا ہلاں پیاری出来